السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب ہیں وہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں مولانا صاحب میں نے غسل کیا اور نماز کا وقت ہو گیا وضو کیے بغیر ہم نے نماز ادا کری جبکہ غسل کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہیں آئی ایسی صورت میں میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی براہ کرم جواب عنایت فرمائے محترم اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے غسل کے بعد جو نماز پڑی ہے وہ نماز ہو جائے گی اس مانا کر کہ وضو کے چار فرائز ہیں نمبر ایک پیشانی کے باروں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دونا یہ پہلی پہلا فرض ہے دوسرا فرض آپ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دلیں گے یہ دوسرا فرض ہے تیسرا فرض آپ اپنے سر کا مسا کریں گے اور چوتھا فرض ہے آپ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دلیں گے تو میرے بھائی جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی دل جاتا ہے آپ کے ہاتھ بھی دل جاتے ہیں اور آپ کے پیر بھی دل جاتے ہیں یعنی جو وضو کے فرائز ہیں غسل کرنے کی وجہ سے وہ ادا ہو جاتے ہیں جب وہ ادا ہو گئے تو آپ کا وضو ہو گیا اور جب وضو ہو گیا تو گویا کہ اب جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ وضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس بنیاد پر آپ کی نماز ہو جائے گی امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی رسال فرمائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس مسئلے کو سن کر اپنی زندگی شریعت متاخرہ کے مطابق گزاریں جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ